الحمدللہ الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن به و نتوکل و علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من یهدی اللہ فلا مذللہ و من یدللہ فلا آدی اللہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ ولا نزیر لہ ولا بثل لہ ولا مثال لہ و نشہد ان سیدنا و سندنا و شفینا و شفی امرنا و حبیبنا و حبیب ربنا و مولانا محمدن عبدو محمدن عبدو و رسولو ارسلو اللہ الہ الا کافت لنناس بشیرا و نزیرا و داعیا الى اللہ بیذنه و سراجا منیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلہ بل تؤثرون الحیات الدنيا والآخرة خیر و ابقا اِنَّ هَذَا لَفِ صُحْفِ الْاُولَى صُحْفِ بَرَاهِيمَ وَمُوسَى مزرگانِ محترم برادرین عزیز اور میری اسلامی بہن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان ہے کہ آج ہمارے تذکیہ ورک شعب کا پانچمہ سیشن ہے بگر کہ فیفت سیشن آج ہے اس سے پہلے چار سیشن کامیابی کے ساتھ گزر چکے ہیں جس میں مخلی امور پر گفتگو ہوئی اور سکالرز نے بھی اپنے اپنے ٹاپکس پر خوبصورتی سے کلام کیا ہے آج ہمارا یہ پانچمہ سیشن ہے اور یہ حقیقت تو آپ حضرات کو پتہ چلی گئی کہ تذکیہ ورک شعب سے بخصود اپنے دلوں کو پاک کر کے اللہ کے حوالے کرنا ہے اس لئے کہ انسان کی جسمانی اور روحانی زندگی کا مدار دل پر ہے لہذا دل جسمانی اعتبار سے بھی تندرست ہو اور روحانی اعتبار سے بھی تندرست ہو تو یہ انسان کی زندگی کا اصل راز ہے اگر دل مردہ ہے جسمانی اعتبار سے تو تو زندگی فنہ ہے اور دل مردہ ہے روحانی اعتبار سے تو بھی ایمان فنہ ہے گوہ ہے کہ یہ مملوک اپنے مالک کو نہیں پہچان پائے گا یہ مرزوک اپنے رازی کا پتہ نہیں ڈھونڈ پائے گا یہ مخلوق اپنے خالق کو نہیں جانے گا جب تک کہ دل زندہ نہ ہو کیونکہ دیکھنے کی دو ہی آنکھیں ہیں ایک سر کی آنکھیں ہیں اور دوسری دل کی آنکھیں ہیں سر کی آنکھ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو عطا کیا ہے مومن کو بھی دیئے ہیں کافر کو بھی دیئے ہیں لیکن دل کی آنکھ اور دل کی بصیرت اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص اہل ایمان کو عطا فرماتے ہیں اور دل کی آنکھ جو دیکھتی ہے یہ زندگی کا راز دیکھتی ہے زندگی کی حقیقت دیکھتی ہے سر کی آنکھ کے ظاہری سامان تو دیکھتی ہے لیکن وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی ہاں دل کی آنکھ حقیقت تک پہنچ جاتی ہے اور تذکیہ و رکشاب میں گوہے کہ اس دل کی آنکھ کو کھولنے پر ہی ساری منت کی جاتی ہے اور دل کا تذکیہ اور پاکیزگی انسان کو مہیا کی جاتی ہے اور ایسے ٹپس دیے جاتے ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی جزیات بتلائے جاتے ہیں کہ ان کے اوپر آپ عمل کرتے چلے جائیں تو بصیرت دل کی آنکھ اللہ تبارک و تعالی کھول دیتے ہیں لیکن شرط مجادہ اور ریاضت ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تصوف کے دس نمبروں میں سے ایک نمبر مجادہ اور ریاضت ہے مسلسل مجادہ اور ریاضت آپ کا کام ہے آپ مسلسل مجادہ اور ریاضت کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی اپنے وقت پر آپ پر جر رحم کریں گے تو آپ کی دل کی آنکھ کھول دیں گے انتظار نہیں کرنا بلکہ اپنی رفتار میں لگے رہنا ہے بس چلتے چلے جانا ہے اس لئے کہتا ہے شاید بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے یہ نہ دے کہ ہم سفر نزدیک ہے یا دور ہے یہ نہ دے کہ ہم سفر نزدیک ہے یا دور ہے مشکلیں عاشقوں ہیں پس قبل از دیوانگی مشکلیں عاشقوں ہیں پس قبل از دیوانگی چند دنوں غم سہ لیا پھر عمر بھر مسرور ہے تو چند دنوں کا یہ مجاہدہ کا غم آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر منزل ملتی نہیں ہے اور یہ تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی منزلیں حاصل کرنے کے لئے بھی انسان مجاہدہ اور تکلیف اٹھاتا ہے مجاہدہ اور تکلیف کے بغیر اس کو منزل نہیں ملتی یہاں تے کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفلی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چور چوری کرتا ہے چوری فعل حرام ہے اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے مخلوق کے ہاں بھی وہ رسوائی کا سبب ہے تو چور چوری کر کے جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بھی محنت اور مجاہدہ کے بغیر نہیں ملتا ہے اس کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے اس کو بھی مجاہدہ اختیار کرنا پڑتا ہے اس کو بھی کتنے کٹھن روحوں سے گزر کر منزل پر پہنچ کر اس مال حرام کو حاصل کرنا پڑتا ہے تو فرمایا کہ چوری جیسے عمل اور اس کا نتیجہ بغیر محنت کے آپ کو ملنے سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بغیر مجاہدہ ریاضت کے کیسے عطا ہو سکتا ہے اس لئے مجاہدہ ریاضت اس کی بنیاد وہ ضروری تو تذکیہ ورک شعب سے مقصود یہی ہے لہذا اس میں ہم آپ کو مختلی عذکار بتلاتے ہیں مختلی جزیات کی نشہندہ ہی کرتے ہیں آپ اس انداز سے ان عذکار کو کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وقت پر نظر کرم ڈالیں گے تو دل کی آنکھ کھل جائے گی اور وہ تجلی خاص جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عارفین کو عطا کرتے ہیں اور ان کے قلب پر جو تجلی خاص کھولتے ہیں تو پھر ان کے سامنے ساری کائنات ہیچ ہو جاتی ہیں پھر وہ تجلی خاص کے لطف کے اندر ایسے مست و دیوانے ہو جاتے ہیں کہ دنیا کا لطف ان کے سامنے لطف نہیں رہتا دنیا کے اندر تو شہد کی مٹھاس سے ہم لطف شاتے ہیں وہ پھر شہد کے بنانے والے اور شہد کے پیدا کرنے والے کی محبت کی مٹھاس کے اندر گھوتے لگاتے ہیں پھر وہ دنیا ان کے سامنے بلکہ ہیچ ہو جاتی ہے جس کو حدیث میں فرمایا کہ یہ پوری دنیا اپنے آب و تاب کے ساتھ اپنے حسن و جمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نزید ایک لنگڑے پر کے مچھر کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتی ہے آج ہمیں تو صرف وہ الفاظ نظر آتے ہیں لیکن عارفین کو جب اللہ تعالیٰ یہ حقائق عطا کر دیتے ہیں معرفت کے آن کھول دیتے ہیں تو واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ اس پوری دنیا جو آسمان و زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہے اپنے حسن و جمال کے ساتھ اپنے دولت و مال کے ساتھ اپنی جو گوئے کہ آب و تاب کے ساتھ واقعی یہ لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتی ہے اس لئے شاہ شیبلی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص کسی کی دنیا کو دیکھ کر اس سے حسد کرتا ہے تو مجھے تعجب ہے کہ لنگڑے مچھر کا پر اگر کسی کے پاس ہو تو کیا تمہیں اس سے حسد ہوگا اگر ایک شخص کے پاس لنگڑے مچھر کا پر ہو یہ میرے پاس پر ہے تو کوئی حسد کرے گا یار کاش میرے پاس ہوتا کوئی حسد نہیں کرتا فرما کہ یہ دنیا کے آب و تاب دیکھ کہ آج صبح شام ہم حسد میں مبتلا ہیں اس کو اتنا مال مل گیا اس کو اتنی دورت مل گی اس کی اتنی رانائی اتنی حکومت اتنا اقتدار اتنا جمال دنیا کی چیزوں پر ہم حسد کر کے اپنے قلب کو بگاڑتے ہیں اور عمل کو تباہ کرتے ہیں یہ ایک لمحے کے لئے نہیں سوچتے یہ پوری دنیا اس شخص کے بعد دنیا کا پتہ نہیں کتما عرب و کروڑ و حصہ ہے یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتی ہے تو آج ہم اس لنگڑے پر کے پر حسد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہماری کیا قیمت لگی فرما یہ سوچو گے تو حسد نہیں کرو گے کسی کو دنیا ملتی ملتی رہے تقدیر کے نوشتے میں نصیب میں اتنی لکھ کے لائے اس کا حصہ ہے ہمیں جو ملی ہے وہ نہیں روک سکا اس کو جو ملی ہے ہم کیسے روکیں گے کیونکہ آسمانوں پر فیصلے ہو رہے ہیں تو حسد وہ تو عمل کو تباہ کر دیتا ہے جلا کے راک کر دیتا ہے تو اس لئے شاہ شبلی فرماتے ہیں کہ لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نزدیک تو زیادہ جب عارفین اور سالکین جب اس پر محنت کرتے ہیں تو واقعی اللہ تعالیٰ پھر وہ بصیرت کی آنکھ کھول دیتے ہیں اس دنیا کو اسی نظر سے جب دیکھتے ہیں تو واقعی ان کو نظر آتا ہے کہ لنگڑے مچھر کے پر سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نام جو لطف اور لذت حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ دنیا سے بلکہ بیگانہ ہو جاتے ہیں تو تذکیہ ورکشاب سے مقصود یہی ہے اس لئے یہاں پر انسان سب و شب و روز جہو اس منزل کو پانے کی محنت کرتا ہے اس لئے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے نفع اور نقصان دو چیزوں سے مشتر کر کے پیدا کیا ہے یا نفع کے اسواب بھی ہمیں نظر آتے ہیں یا نقصان کے اسواب بھی نظر آتے ہیں اور عقل مند انسان نفع کے اسواب کو حاصل کرتا ہے تاکہ نفع ملے نقصان کے اسواب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تاکہ نقصان نہ ہو تو گویا کہ یہ ساری دنیا کی ساری گیم نفع اور نقصان کی ہے پروفیٹ اور لاس ساری دنیا پروفیٹ اور لاس پر گفتگو کرتی ہے انفرادی زندگی ہو تو بھی پروفیٹ اور لاس پر سوچتا ہے اجتماعی زندگی ہو تو پروفیٹ اور لاس پر سوچتا ہے ریاستی زندگی ہو تو بھی ایک ملک جو پروفیٹ اور لاس پر ساری گفتگو اور پوری دنیا کی آج منڈیاں ہیں اسی بات پر ساری بحث کرتے ہیں نفع نقصان کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو نفع نقصان سے مرکب کر کے پیدا کیا ہے کیونکہ وہ عالم کہ جہاں نفع ہی نفع نقصان کوئی نہیں ہے اس عالم کو تو عالم جنت کہتے ہیں اور جہاں نقصان ہی نقصان نفع کوئی نہیں ہے اس عالم کو عالم جہنم کہتے ہیں ہاں عالم دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کا نمونہ بنا کر پیش کر دیا ہے تاکہ دنیا کے اندر نفع اٹھانے کا لطف حاصل کرنے والا اگر وہ نفع پسند کرتا ہے تو نفع کے عالم کے لئے محنت کرے اگر وہ نقصان میں گرنا گوارہ کرتا ہے تو بظاہر ہے کہ نقصان کے عالم کا راستہ جہنم پر جا کر رکھتا ہے اس لئے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بطور ٹیسٹ اور انتحان کے نفع و نقصان دونوں طرح کے اسباب مہیا کر دیئے اور عجیب بات یہ ہے اسباب نفع پر نفع کا مدار نہیں ہے اسباب نقصان پر نقصان کا مدار نہیں ہے یعنی آپ اسباب اختیار کر لیں نفع کے اس پر آپ کو نفع بھی مل جائے یہ ضروری نہیں ہے آپ اسباب اختیار کر لیں نقصان کے اس پر نقصان مرتب ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ اسباب کے اوپر نتیجہ کا مرتب ہو جانا ضروری نہیں اسباب نفع پر نفع کا مدار نہیں ہو سکتا آپ کو نفع مل جا ہو سکتا نہ ملے اسواب نقصان پر نقصان کا مدار نہیں ہو سکتا ہے نقصان پہنچے ہو سکتا ہے نہ پہنچے لیکن عجیب بات یہ کہ ساری دنیا اصل حقیقت نفع نقصان سے بالتر ہو کر اسواب پر دوڑ رہی ہے اسواب کی طرف بھاگ رہی ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ اسواب کی تو اٹسلف کوئی حقیقت نہیں ہے ہم اسواب نفع حاصل کر بھی لیں تو نفع کا مرتب ہونا ضروری نہیں ہے ہم اسواب نقصان اختیار کر بھی لیں تو نقصان کا ظاہر ہونا تو ضروری نہیں ہے تو پھر کیا بات ہے کہ ساری دنیا اسواب پر گفتگو کر رہی ہے اسواب کو سمیٹتی ہے راحت کے اسواب بھی کٹھے کرتی ہے بڑا مکان ہو اونچی دکان ہو نرم گندے ہو ایرکنیش چلتے ہو سردیوں میں ہٹر چلتے ہو مقبلی جیتکیوں ہو یہ ساری اسواب راحت کٹھے کر رہے ہیں اب اسواب راحت پر راحت مل جائے یہ ضروری نہیں ہے تو معلوم ہے اسواب پر راحت الگ چیز ہے راحت الگ چیز ہے تو پھر دنیا اسواب کی طرف کیوں دوڑتی ہے بس اس حقیقت کو بتلانے کا نام تذکیہ ہے انبیاء اکرام علیہ السلام یہی بتلانے کے لیے آئے ہیں اسواب کی طرف نہ دوڑو بلکہ اسواب کے خالق کی طرف دوڑو اسواب پر راحت کی تلاش بھی نہ رہو ہر راحت کی تلاش بھی نہ رہو کیونکہ وہ راحت رب الاسواب تمہیں عطا کرے گا یہ اسواب تمہیں نہیں عطا کریں گے اس لئے اس پر نگاہ رکھو اس رب الاسواب پر نگاہ رکھو ہاں یہ تمہاری بنی نو کی سنت قرار دی گئی ہے کہ اسواب کو تم اختیار کرو لیکن نتیجے کے لیے نگاہ رب الاسواب پر رکھو بس یہ اہتز کی ہے کی حقیقت انبیاء کرام علیہ السلام نے یہی حقیقت بتلائی کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ پر تمہیں نگاہ رکھنی ہے اس پر ایمان کامل لانا ہے ہاں تمہیں اسواب اختیار کرنے کے پانی بھی پینا ہے کہ پیاز بھوچ جائے لیکن پانی پینے پر پیاز بھوچ جانا یہ ضروری نہیں ہے لہذا استسخہ ایک مرض ہے جس کو پیاز کی اڑک لگ جاتی ہے وہ گھڑوں پانی پی جاتا ہے اس کی پیاز نہیں بھوچتی یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھڑ جاتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے اس کو استسخہ مرض کرتے ہیں پانی پیے جا رہا ہے پیے جا رہا ہے اسی طریقے سے کھانا کھا لیتے ہیں کھانا کھانے سے بھوک مٹ جائے یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ کھانا بھوک مٹاتا نہیں بھوک مٹانے والا کوئی اور ہے اس لیے ایک مرض جول بقر جول بقر یہ بھوک کی ہڑک ایک مرض لگ جاتا ہے وہ آدمی سو سو روٹیاں کھا جاتا ہے صبح کھائے جا رہا کھائے جا رہا یہاں تک کہ وہ اس پر تخمہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور کھانے سے ہلاک ہو جاتا ہے لیکن اس کی بھوک نہیں مٹتا ہے تو معلوم ہے کہ دیکھو کھانا پینا اسباب تو ہیں لیکن نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا معلوم ہے نتیجہ ظاہر کرنے والی کوئی اور ذات ہے نتیجہ کسی اور طرف سے آنا ہے یہی حقیقت بتانا مقصود کہے بندے اسباب اختیار کرنا تمہارا کام ہے لیکن نگاہ اسباب پر نہ رکھو نگاہ رب الاسباب پر رکھو جیسے دنیا کی گاڑی آپ چلاتے ہیں آپ کار چلاتے ہیں تو سٹیرنگ آپ کی ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ نگاہ بھی سٹیرنگ پر ہی ہوتی ہے نگاہ آپ کی روڈ پر ہوتی ہے سامنے ڈیسٹینیشن پر ہوتی ہے آپ اس طرح جا رہے ہوتے ہیں بس تو آپ کو منزل ملتی ہے لیکن آپ نے ہاتھ میں سٹیرنگ لیا اور نگاہ بھی سٹیرنگ پر رکھی تو آپ کو منزل ملے کی نہیں آپ تصادم کا شکار ہوں گے ہاتھ سے کا شکار ہو جائیں گے اپنی منزل کھو بیٹھیں گے آج کمپیوٹر کی دنیا ہے کی پیڈ کے اوپر کمپیوٹر پر آپ یونگلیاں چل رہی ہیں کیا آپ کی پیڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی نظر سامنے سکرین پر ہوتی ہے کہ میں جو لکھ رہا ہوں وہ کیا نظر آ رہا ہے تو کیا مطلب مطلب یہ ہو کہ آپ کے ہاتھ کئی اور ہے نگاہ کلب کئی اور ہے بس یہی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسباب تمہارے ہاتھ میں ہو لیکن دل کی نگاہ تمہاری رب الاسباب پر ہو تو میں منزل مل جائے گی منزل مل جائے گی اگر کھانا کھایا ہے تو نگاہ اس پر ہو کہ اللہ بھوک تو نہیں مٹھانی پانی پیا ہے نگاہ اس پر رکھی ہے اللہ پیاس تو نہیں بھجانی سو گئے تو یا اللہ لیٹ گئے ہیں سونے کے اسباب اختیار کر لیے ہیں اب نید تو نہیں عطا کرنی ہے اور نید کے بعد نشاط اور تازگی تو نہیں عطا کرنی ہے تو گویا کہ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں اس کے اندر آپ اسباب کو اپنے ہاتھ میں رکھو لیکن نگاہ قلب یعنی دل کی نگاہ تمہاری اسباب پر نہ ہو بلکہ رب الاسباب پر ہو اور یہی حقیقت اللہ نے قرآن میں بتائی کیا فرمایا کہ کیا تم بچے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں اب یہ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اسباب اختیار کرنے والے ہیں میں رب الاسباب ہوں اللہ یہ دو توازن آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ اسباب آپ نے اختیار کر لیے ہیں لیکن اس کا نتیجہ میں نے ظاہر کیا ہے اگرچہ تم لوگوں نے مرد اور تم کے ملاب کیا اور ملاب کر کے گویا کہ اولاد پیدا کی ہے تو یہ سبب تم نے اختیار کیا ہے اس سبب پر اولاد کا پیدا کر دینا یہ میرے اختیار میں ہے کہیں میں پیدا کرتا ہوں نہیں پیدا کہیں پیدا نہیں کرتا تو گویا کہ اللہ نے یہ اشارہ کر دیا کہ اسباب پر نگاہ نہ رکھو اسباب اختیار کرو لیکن نگاہ تمہیں والی رب الاسباب پر ہو کیونکہ اصل میں بچہ پیدا کرنے والا میں ہوں ہاں تم صرف سبب اختیار کرتے ہو اس نے کسان کھیتی کے اندر کھیتی اگاتا اس کو کہا کیا تم کھوٹیاں اگاتے ہیں یا ہم اگاتے ہیں حالے کو کہتا ہے میں نے ساری اسباب اختیار کیے 이거는 تو میں نے اگا ہے اسباب تم نے اختیار کیے ہیں اور اسباب پر نتیجہ کے ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے جو بیج تم نے من و مٹی کے اندر دفنہ دیا ہے جس کمزور بیج میں طاقت نہیں کیا وہ ظاہر ہو سکے یہ طاقت میں نے اس کے اندر پیدا کی زمین کو پھاڑ کر پودا پیدا کر دیا تو گویا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نگاہ رب الاسواب پر رکھیں اسواب پر نہیں ہاں اسواب پر آپ کا ہاتھ ہو آپ کے ہاتھ میں اسواب ہوں لیکن نگاہ قلب آپ کی رب الاسواب جس کو پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دستکار میں دلیار میں کہ ہاتھ آپ کے کام کاج میں ہوں اور دل یار میں ہو یعنی دل آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہو نگاہ قلب اس کی طرف ہے کہ اللہ یہ کام میں کر رہا ہوں اس پر نتیجہ ظاہر کرنا یہ اللہ تیرا کام ہے نتیجہ اللہ ظاہر کریں یہاں تک کہ اسواب نقصان اختیار کر لیں لیکن نقصان ہو ضروری نہیں کیونکہ نقصان اور نفع کا مالک اللہ ہے نافع اور زار اللہ ہے تو نمرود نے یہ عضی ابراہیم خلیل علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اسواب نقصان تھے نقصان کا کتنا بڑا سبب آگ میں ڈلنے والا زندہ کہاں بچتا ہے نقصان ہوا نہیں آگ سبب نقصان تھا لیکن اس پر نتیجہ جلانے کا ظاہر ہونا وہ رب اسواب کے ہاتھ میں تھا اور اب اب رب جو تھا وہ تو ابراہیم خلیل اللہ کا خلیل تھا دوست نے دوست کو بچا لیا اس کو شایر کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق کیونکہ عشق تھا جو کودہ ہے کیوں کہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کی نظر وہ کہاں تھی وہ رب الاسباب پر تھی کہا کہ یہ آگ کی مجال نہیں ہے کہ میرا بال بیکا کرے یہ اصل میں تو وہ ہے اس کے ہاتھ میں ہیں وہاں سے حکم جاری ہوگا جلے گا کہ نہیں جلے گا وہ میرا دوست ہے اور دوست دوست کو بچائے گا اور اگر دوست دوست کو نہیں بھی بچائے گا تو اس میں بھی دوست کی خوشی ہوگی دوست کی خوشی پہ قروان ہونا بھی میرا عشق ہے تو فرحہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماش ہے لب بام ابھی عقل حیران ہو گئی یہ کیا ہو نمرود کی ساری عصفت کی انسانی حیران کہیں آگ کے اندر ابراہیم زندہ لکھا ہے روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کو آگ کے اندر منجنی کے اندر توپ منجنی کو زمانے میں توپ وہ بھی ابلیس نے ایک سب آئیڈیا دیا تھا ان کو اس منجنی میں ڈال کے پھینکے آپ کو رسوں سے باندھا ہوا ہے تو جب ڈالنے لگے تو نمرود کے موزیر نے کہا کہ آپ ایسا کہیں اپنا جببہ جو تمہارا آپ کا جو ہے شای جببہ وہ ان کو پینا دیں ابراہیم کو کیونکہ پتہ نہیں اس کا خدا اس کو بچا لے یہ زندہ بچ جائے تو ہم کہیں گے یہ نمرود کے جببے کی وجہ سے بچ گیا ہے یہ خدای جببہ تھا اس خدای جببے کی وجہ سے بچا ہے تو ہمیں لوگوں میں کہنے کے لئے ایک بات مل جائے گی ورنہ لوگ تو کہیں گے بھئی یہ کیا ہے تم تم خدا ہو اور وہاں کچھ بھی نہیں ہوا اور اگر جل گیا تو پھر کس سے پوچھ رہا ہے جل گیا تو پھر کس سے پوچھ رہا ہے یہ بات کہی اس پر مجھے یاد آگیا قصہ لطیفے کی طرح کی بات حضرت تھانویر رحمت اللہ نے لکھی ہے ایک دریا کے در تغیانی آگئی اب لوگ چیف پوکار جناب ایت الکرسی ایسے موقع ایت الکرسی بھی بھول جاتی ہے پڑی نہیں جاتی ہے آدھی پڑے اگلی بھول جائے خوف ایسا تاری ہے موت سامنے در آئے اچھ کھول لے ایک بندہ کھڑا فکر نہ کرو فکر نہ کرو کوش نہیں ہوتا ہے ہم آمن کے ساتھ کنانے پہنچ جائیں گے نہیں ڈوب دی پہنچ جا مانگیا آپ گبراؤ نہیں وہ کہتا بھائی کیویں بھائی ہے تو یہ تفانہ آیا کھڑا بچندی صورتی موت سامنے آہ نہیں جی نہیں فکر نہ کرو آپ پہنچ جائیں گے اب تقدیر تو مقدرات کے وہ موجے ساری چھٹ گئیں اور سلامتی کے ساتھ کنارے پہ پہنچ گئیں اب تو لوگوں نے اس کے ہاتھ چوبنا شروع کر دی ماشاءاللہ جی تُسی اللہ دے ولی ہو ماشاء تُسی کمال کر دی وہ جی ساڑے بات دعا کرو لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ بھی پہنچیا لگ رہا ہے کوئی تو لوگوں نے کہا جی تو انہوں پتہ کی میں لگیا ہے ماشاء کوئی کشف ہوئے تو انہوں کیا وقیقت تھی کہ آپ نے کہا دی نہیں جی نہیں نہیں ڈوب دی فکر نہ کرو جبکہ سارے اسواب ڈوب رہے تھے تو کہنے لگا کہ کہتا تُسی پہنچے ولی کہتا ہے نہیں میں ولی شریف کہتا ولی کوئی ولی شریف نہیں کہتا پھر کہتا میں سوچیا کہ جی کنارے لگ گئی کشتی تو میری ولایت پکی ہے کہاں گے ماشاء اللہ پہنچے ولی جو ڈوب گئے سارے تو پچھے گا کون میں ہوں تیس سارے ڈوب گئے تو پچھے گا کون سارے برور آ گئے پوچھے تو میں سوچے کہ ایک گالہ کر دیں بھی کون ہی ڈوب نہیں تو وہی بات وہاں اس نے کہا کہ جب جبہ پا دیو جے سڑ گیا تو کہا کہ کنے پوچھنا ابھی کی سڑ گیا کیوں گے جی برہیم خدا نہ خاستہ اور اگر بچ گیا تو اسی کہاں گے ہمارے جبے کیوں ایسے ہوا ہے اللہ اکبر روایات میں آتا ہے اس جبے کے لئے پیٹا اور آپ کو جب پھینکا اس کے اندر اللہ اکبر آگ نے اس جبے کو بقیدہ جلا دیا اور آپ کے بدن کا بال بیکا نہیں ہوا اللہ تکبیر اللہ تکبیر اللہ جبہ بقیدہ سب سے پہلے آگ اسی جبے پر جھپتی ہے اور ایسے درندے کی طرح اس کو چیر پھاڑ کے راک کر دیا جبے کو اور آپ کے بدن کا بال بیکا نہیں ہوا کیوں بات وہی رب العصبات کی طرح سے حکم آگیا قلنا یا نارو کونی بردوں وسلامہ اے آگ سن کان کھول کے ٹھنڈی ہو جا میری ابراہیم کے لئے یہ میرا خلیل ہے اس نے تو جبراہیل جب آیا جبراہیل کو بھی کہا جبراہیل علیہ السلام آئے میرے لئے کیا حکم ہے کہا کہ آپ کون ہیں کہا کہ میں جبراہیل فرشتہ کوئی حکم ہو تو یا کوئی انہی پر انڈیل دوں کہتا بھئی نہیں دیکھ آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے میں جانے تھے میرا یار جانے میں جانے تھے میرا یار جانے اور یار یہ بتا کہ یار کو پتا ہے کہ اس یار کے ساتھ کیا ہو رہی ہے اس محبوب کو پتا ہے کہ عاشق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہاں بلکل اللہ میاں سارا نظرہ بلکہ پورا عالمِ ملکوتی آسمان کے دروازے کھول کر عالمِ ملکوتی نظارہ کر رہا ہے سارے ملائکہ دیکھ رہے ہیں کہ بس جب میرا یار دیکھ رہا ہے کہ یار مصیبت میں ہے پھر اس کا کام ہے کو یہ کیا کرتا آپ بیچ میں جاتے ہیں اس کو کہتے عشق یہ تھی خلیلی اور یہ تھی محبت کیونکہ دل رب العصباب پہ تو ان کی نگاہ وہاں تھی تو وہاں سے کہ مَا قُلْ لَا يَا نَا عُرْكُونِ بَرْدَن اے آگ تھنڈی ہو جا اب تھنڈی ہونے پہ رکے نہیں اللہ کیونکہ تھنڈی بھی اتنی ہو جاتے تھنڈ نہ بندہ مار جانتا تھنڈی بھی تو نقصان دیتی ہے تو اللہ نے تھنڈی کے ساتھ آگے کیا کہہ دیا لیکن تھنڈک تیری اتنی ہونی چاہیے جو سلامتی ہو یہ نہ ہو کہ تھنڈک کی علاقت کا باعث ہو جائے اللہ کے کلام کو کون سمجھے یہ اللہ ہی جانتا ہے اس کی حقائق اور اسرہ قولنا یا نارو کونی بردوں و سلاما علا ابراہیم ابراہیم کے اوپر آگ تو تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی تھنڈک سلامتی ہو جا یعنی ایسی تھنڈک بھی نہ ظاہر کرنا کہ جس تھنڈک کے میرے ابراہیم کو نقصان پہنچے تو دیکھو اب وہ کیا ہے یہ بے خطر کود پڑا آج تشیر نمرود بے عشق عقل ہے مہوے تماشا لب باما بھی اس نے کودا کیوں نگاہ کھاں ہیں اسواب پہ نہیں ہیں وہ آگ کے تنور پہ نہیں ہیں آگ کے بھمبر پہ نہیں ہیں وہ معمولی آگ نہیں تھی لکھا کہ اتنی بڑی آگ اتنی بڑی آگ تھی تقیب چار میل کے علاقے میں پھیلی ہوئی اتنا بڑا طوفان پہاڑ کھڑا کیا تھا آگ کا یہاں تک کہ چار چار میل تک کے پرندے جو اوپر اڑے ہیں وہ بھی جل کے مر گئے تھے اتنی آگ تب ہی تو اس کے اندر پھینکنے کے لئے سمجھ میں نہیں آ رہی ترتیب کیونکہ قریب جائیں تو پھینکیں کیسے تو ابلیس یہ ایک بڑا مرد بن کے آیا اور اس سے یہ منجنیک اس ظالم نے یہ منجنیک کا تصور جہنم کے اندر دیکھا تھا جہنم میں یہ منجنیکوں میں جہنموں کے ڈال کر ان کو دوسرے طبقے کے اندر پھینکا جائے گا دور دور پھینکا جائے گا نیچے پھینکا جائے گا وہ منجنیک کے اندر جس کو آج توپ آپ کہہ رہے ہیں توپ کے درگ کے گولے کی طرح تو یہ آئیڈیا وہاں بھی لیسے دیکھا وہا تھا اور یہاں آکے ایک بڑا مرد بن کے آئیڈیا دے دے کہ اس طرح کی منجنیک بناو اس میں ابراہم رکھ کے ابراہم کو پھینکو تو یہ پھینکے کئی میل کے فاصلے پر جا کے اس کے اندر پھینکا لیکن یہ کیوں ان کی نظر کہا تھی ان کے اس آگ پہ علاو پہ نہیں ان کی نظر رب الاسبا یہی وہ تذکیہ کے حقیقت ہے کہ اسباب نقصان اختیار کر بھی لیں نقصان آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاتھ میں ہیں اگر وہ حکم دے دے تو چھوڑی اسماعیٰ ربی اللہ کی گردن پر ہوگی اور ہاتھ کس کا ہوگا ابراہم خلیل اللہ کا ہوگا جو اللہ کا خلیل ہے اور وہ خلیل چاہتا ہے کہ گردن کٹے لیکن خلیل کے منشہ کو بھی روکے نہیں خلیل کی نہیں چلے گی بلکہ خلیل کے رب کی چلے گی یعنی خلیل چاہتا ہے اس خلیل نہیں آج یہ خلیل تیری نہیں چلنی رب خلیل کی چلے گی اس لئے رب خلیل نہیں چاہتا کہ اسماعیٰ زبی اللہ کی گردن کٹے اس کا بال بھی بیکا ہو آج اسماعیٰ کی گردن پر چھوڑی نہیں چلے گی ہاں ہم جنت سے یہاں تو چاہتا ہے کچھ زبا ہو تو ہم یہ کرتے ہیں تیرے اس منشہ کا عزاز کرنے کے لیے جنت سے دمبہ لا کے دے دیتے ہیں تاکہ تیرے زبا کرنے کا جو ایک منشہ ارادہ ہے میرا خلیل ہے تو بھی اس کی قدر کر کے ہم دمبہ دیتے ہیں وہ دمبے پہ تیری چھوڑی چل جائے گی لیکن اسماعیٰ یہ بھی تیرا چونکہ چانے والا اور ہمارا یہ بہت بڑا سرمایہ اس کی قدر پہ نہیں چلے گی وہ نہیں چلے گی اللہ اکبر تو دیکھو ادھر منشہ بھی پورا رکھا اپنے خلیل کا کے چھوڑی حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا چھوڑی نہ چلے اور ہڑ جائیں دمبہ بھیجنے کیا زور تھی کہا کہ نہیں میرے خلیل نے بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ زبا کرو کچھ تو زبا کرنا ہے دمبہ بھیجی لیکن اسماعیل کو بچا لیا اور وہ ساتھ بیٹے مسکرہ رہے ہیں جب بسم اللہ اللہ اکبر کے زبا کر دیا تو خوش ہوا ہے کہ چلو زبا ہو گیا دیکھا ہے یہ تو دمبہ اسماعیل کا ہے دیکھا تو وہ سامنے ایک پتھر کے اوپر بیٹے مسکرہ رہے ہیں اببہ جان آپ کا خواب سچا ہو گیا آپ نے اپنا حق ادا کر دی تو دیکھو اسماعیل نقصان اختیار کر رہے ہیں اللہ کا خلیل دیکھا رب خلیل نہیں چاہتا تو نہیں چلی چھوڑی نے کام نہیں کی پانی ڈبو دیتا ہے پانی ڈبو دیتا ہے فیرون پیچھے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آگے ہے بنی اسرائیل کو لے کر آپ دریہ نیل میں جا رہے ہیں پانی سے ڈبوتا ہے لیکن کیا ہوا کیونکہ اوپر رب العصباب کی طرح سے حکم تھا کہ پانی کی مجال نہیں کیا وہ ڈبوتے تو معلوم ہے کہ پیغمبر وقت بھی عصباب اختیار کر رہے ہیں اندر داخل ہو رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی رب العصباب وہ ان کو جی وہاں پر رخصان کے راستوں سے ان کے لئے نفع اور ان کے سلامتی کے راستے پیدا کر رہا ہے بھئی یہی وہ حقیقت ہے تذکیہ کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ تذکیہ جب انسان کو ہو جاتا ہے رب العصباب پر رہتی ہے عصباب اختیار کرتا ہے اللہ کا عارف اللہ کا جو ولی جو دنیا میں وہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے سوتا جاگتا بھی ہے لیکن نگاہ اس کے رب العصباب پر ہوتی یعنی قلب کی نگاہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی نطفہ نایت بھوگ جی اب کھانا نہیں مٹاتا یہ بلکہ اللہ بھوگ مٹاتا ہے بغیر کھلائے بھی اللہ بھوگ مٹا دیتا ہے اب روزے کی حالت میں کتنے عاشقانِ خدا ہے روزے میں ان کو وہ لطفہ آتا ہے جو کھانے میں لطف نہیں آتا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کو اللہ کھلاتے اور پلاتے ہیں تو روزے کی حالت میں اللہ کھلاتے ہیں تو بس تذکیہ کی حقیقت یہ ہے میرے دوستو کہ بس اسواب اختیار ہم کریں لیکن نگاہ اس پر نہ ہو نگاہ رب العصباب پر ہو جیسے دنیا میں ہم کرتے ہیں کسی سے مسافہ کرتے ہیں مسافہ کر کے کیا آپ ہاتھوں کو دیکھتے ہیں آپ کی نگاہ اس کے چہرے پہ ہوتی ہے جیسے دوستوچ کی یہ حال ہے خیریت ماجد بڑے دن بعد دیکھا تھا بڑے سنے لگ رہے اس کو دیکھ کے بات کر رہے ہیں یہ آنکھوں میں آنکھیں چار ہوتی ہیں تو دل آپ اس میں ملتے ہیں محبت پیدا ہو رہی ہے ایسا کبھی نہیں کرتے ہیں آپ مسافہ کر کے دونوں ہاتھوں کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھتے ہیں تاپہ چاڑی جائے نا کہ یار ہاتھ ہی نہیں چھاڑ رہے ہیں تو پھر ہاتھوں کو بیٹھا ہے مطلب ہے ہاتھ چھاڑ بھئی پاسے ہو مطلب ہے بعض لوگ ہاتھ پگڑ کے سارے خاندان گھال اسی طرح پوچھتے السلام علیکم ماشر آپ کا کیا حال ہے تھی اببو کیسے ہیں تھی گھر میں سب خیریت ہیں یہ تھی اور بچے تھی بھئی ہاتھ چھوڑ کے باگی کر لگا سارے اتھی کرنا تو اوہ تو پھر بندہ ہاتھ بے گھتا ہے وہ سمجھ لے بھی برا میں جی اوہ سوری میں تو بولی گیا ہاتھ پھڑ کے یہ کرتے ہیں تو کوئی تو مسافہ کرنے کے بعد اگر ہاتھوں کو دیکھیں گے تو وہ سمجھے کہ یار لگتا ہے ناراض ہے لیکن جب ہاتھ آپ ہاتھوں میں دے دی ہے اور نگاہ آپس میں ایک دوسرے کو ٹکرائی ہے آنکھ سے آنکھ ملتی مجھے ڈر ہے دل کا آنکھ سے آنکھ ملتی مجھے ڈر ہے دل کا جائے نہ یہ اس جنگ و جدل میں مارا کیونکہ آنکھیں ملتی ہو تو دل پھر آپس میں ملتی ہے تو وہ جنگ میں مارا جاتا دل کہتا کہ آنکھ سے آنکھ ملتی مجھے ڈر ہے دل کا جائے نہ یہ اس جنگ و جدل میں مارا اور دوسرا اشارہ کرتا ہے دل کی نہیں تخصیر مقند آنکھیں ہیں ظالم دل کی نہیں تقصیر مقنط آنکھیں ہیں ظالم یہ جائے کہ نہ ملتی یہ گرفتار نہ ہوتا وہ آپس میں ملی ہے گرفتار یہ ہو گیا کہ کسور دل کی جارے کا نہیں دے کسور آنکھوں کا ہے تو دل کی نہیں تقصیر مقنط آنکھیں ہیں ظالم یہ جائے کہ نہ ملتی تو یہ گرفتار نہ ہوتا تو مع salute میں جب مسافہ کرتے ہیں تو ہاتھوں کو ہی دیکھتے ہیں نگاہ چیرے کو دیکھتے ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے یہی تذکیہ بتاتا ہے کہ اسباب آپ اختیار کریں لیکن نگاہ اسباب پہ نہ رکھیں نگاہ رب الاسباب پہ رکھیں آپ کو منزل مل جائے یہ وہ حقیقت ہے اسی کی مشک کریں صبح شام اٹھتے بیٹھتے جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ہر چیز میں تظہر کر نہیں یہ سبب ہمیں نتیجہ وہاں سے آیا سبب ہمیں اختیار نتیجہ وہاں سے آیا اس کی مشک کریں سوچے زندگی کے قدم قدم پر نتیجہ کیا ہوگا یہ چیز آپ کی زندگی طبیعت ثانیہ بن جائے گی تو بس جب طبیعت ثانیہ بنی تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی قرب اور عشق کا راستہ آپ کا لیے کھل گیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے آج ہم آپ کو یہ اگلا ٹپ دیں گے کہ آپ اللہ کے قرب کا دیکھو تصویحات صبح شام پڑھتے ہیں پہلے کتنے ہو چکے ہیں بھئی چار پہلا نمبر کیا کوئی بتائے پہلا کیا تھا قلب جاری شغل سلطان نصیرہ قلب جاری کیا تھا وہ میدے کو ٹکرانے دل سے اور دیکھ رہی ہیں سیدھی آنکھ بند کر کے یہاں دیکھ رہی ہیں جیسے یہاں نور اس کا ستارہ چمک رہا ہے اور سانس سے اللہ اللہ وہ کرنا ہے یہ پہلا دوسرا کون بتائے گا تیکھا آپ کے ٹیسٹ بھی دوتا رہا ہے پتا ہے کہ تو انہوں نے یاد بھی ہے کچھ کیتا بھی ہے آپ بتائیے دوسرا کیا ہے وہ کس طرح کرنا ہے کبوتر کی طرح یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو اس میں آزم کہا یہ تو گوئے کہ یا حیو یا قیوم تو آپ نے وہ جیسے کبوتر نہیں جھومتا اس طرح آپ نے لیفٹ کی طرف سے جھوم کے جانا ہے یا حیو پیچھے گھماؤں کے پیچھے سے زرب لگائیں دل پہ قیوم تو یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یہ اس پہ ماشاءاللہ بہت لوگ کرتے رہے تیسرا کیا ہے ہاں سہے زربی سہے زربی کیا ہے وہ ہاں پہلی زرب کہا لگانی ہے پہلی ہو کی زرب آسمان پہ دوسری زرب زمین پہ تیسری وہ کیا ہے ہائی ہو ہو ہائی ہو ہو ہائی اللہ اللہ کا جو ہو ہے یہ وہ ہو ہو ہائی تو یہ آپ زرب اور ہائی کی زرب یہ لطیفہ سی جو سینے درمیان میں حالت کتنے ہو گئے تین ہو گئے چوتھا کیا ہے ہاں آج چوتھا ہے بلکل جزاک اللہ کیونکہ پانچ سیشن ہوئے ہیں اور دوسرے سیشن سے میں نے آپ کو بتایا چونکہ پہلے سیشن میں کچھ نہیں بتایا تھا پہلے سیشن میں ذہنی طور پر آپ کو تیار کیا تھا کہ آگے ہونے والا کیا ہے آج ہے گویا ہے کہ چوتھا پانچ سیشن ہے اور چوتھا جو وہ ٹیپ ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں تو صبح شام ہم تسبیحات کرتے ہیں آپ اثر کے بعد فجر کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیں صبح شام پڑھتے ہیں لیکن یہ تسبیح کی جو انوارات ہیں اس کے حقائق ہمیں کیوں نہیں ملتے کیونکہ اس پر مشک کی ضرورت ہے وہ مشک نہیں کی ہوتی ہم نے ہم پڑھ لیے تھاڑی تھری پورے کارلے تیتی ہوگا یار تیتی باری سبحان اللہ تیتی باری اللہ اکبر یہ ہوتا ہے لیکن یہ معمولی تسبیح نہیں جن تسبیحوں کے لئے سے ملائکہ زندہ ہوں اس تسبیح کا عالم کیا ہوگا لیکن کیونکہ اس کی ایک مشک جو ہے وہ ہم نے نہیں کی جیسے ہینا ہے نا ہینا میندی ہینا کو جب رگڑتے ہیں اب وہ خوشبو پھیلتی ہے ہینا کی خوشبو پھیل رہی ہے تو اس لئے یہ تسبیحات اس ذکر کو جو میں بتانے لگا اس کو کہتے ہیں ذکر مقدس ذکر مقدس تو یہی تسبیحات جو ہم صبح شام پڑھ رہے ہیں جب ہم یہ مشک کریں گے تو وقت آئے گا کہ آپ کو اس تسبیح پڑھنے میں جو لذت آئے گیا آپ ساری کائنات بول جائیں گے ایک سبحان اللہ میں یہ ایسے نہیں حدیث میں آ گیا کہ ایک سبحان اللہ کہہ دیتا ہے بندہ تو جنت میں اللہ تبارک و تعالی ایک درخت لگا دیتے ہیں اس کا سایہ اتنا گھنا و طویل ترین ہے کہ دنیا کا عربی نسل گھوڑا اگر اس کے نیچے پانچ سو سال تک دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا ایک سبحان اللہ پر تو لیکن ہم سوچ دیں یار اس ہڈی سبحان اللہ اچھا ہڈیت جاندار ہوئے گی شاکی رہتا ہے نا کیونکہ ہم نے جس زبان سے گاپشہ لگائی جھوڑ بلا اسے سبحان اللہ بھی کہہ دیا نہیں اس کے تھوڑا سی آپ کو مشک وہ مجاہدر ریاضت وہ آج آپ کو بتانا میں نے حالانکہ ذکر بڑا عام صبح شام آپ کرتے ہیں لیکن اس کو پلے باندھ لیں پھر آپ دیکھیں جو لطف آئے گا اس کا طریقہ یہ ہے آپ نے پہلے جو اور یہ 33 ٹائم کی ضربیں ہیں 33 پہلے اللہ اکبر کی ضرب لگے گی الٹے کندے سے آپ نے اپنی گردن کو گھومانا ہے اللہ کہتے ہوئے سیدھے کندے تک لانا ہے اس کے بعد اکبر کی ضرب یہ لیفٹ پہلو یہ پسلیاں نا پہلو یہ لیفٹ پہلو پہ لگانی ہے آپ نے یہ اور 33 ٹائم کرنا آپ نے اس طرح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دیکھیں اس طریقے یہ 33 ٹائم اس کے بعد دوسری جہ سبحان اللہ الحمدللہ کی ضرب لگی اسی طرح سبحان اللہ کو آپ نے لیفٹ کندے سے گردن کو باتے ہوئے بولنا ہے رائٹ کندے تک اور الحمدللہ کی لگانی ضرب ایک پہلو پر بلکل سبحان اللہ اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ یہ طریقہ کتھرا آسان ہے لیکن آپ اس آپ کو قدوسیت کی شان پیدا ہو جائے گی ایسی روح کی فاقیزگی آپ کو نصیب ہوگی آپ حیران ہوگے کہ اب آپ 33 مرت پر سبحان اللہ کی تسبیح پڑتا ہوں پھر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا یہ عالم ہوگا تو یہ ہے وہ راز تو یہ آج اس کی مشاق آپ نے کرنی ہے تو اور طریقہ ہوئے کہ شروع میں جب آپ قرمی کرنے لگیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں تین مرتبہ قلو اللہ پڑھیں اور تین مرتبہ دروشی پڑھیں اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور طفیل سے تمام روحانی سلسلوں کے اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیا صحابریا کے اولیاء اللہ کو اپنی پیرو مرشد سے لے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے اولیاء اللہ ہے سب کو پوچھا دینا اس کے بعد پھر یہ آپ نے شروع کر دینا ہے اور اس کے لئے آپ تصویح استعمال کریں تو یا یہ کہ میں نے جیسے بتا دو دس منٹ دس دس منٹ کر لیں سات سات منٹ کر لیں منٹ لگا کیونکہ بعض دفعہ بعض لوگ تصویح کی استعمال سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں کیا تصویح کے گنیں یا ضرب لگائیں اگر ایسا اندیشہ ہو تو سیمن منٹ سے ٹین منٹ آپ روزانہ الارم لگا گئے یہ تصویح اور صبح شام کرنا چاہے صبح شام کریں دو ٹائم بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے بہترین وقت جو مشایخ نے لکھا ہے یا تو یہ فجر کے بات کریں یا مغرب کے بات کریں یا تحجد کے بات کریں یہ تین اوقات میں کسی بھی بات آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کسی اور وقت میں کرنا ہے جیسے یہاں امریکہ اور یورپ کی دنیا اور آج پوری دنیا مشاغل کی دنیا ہے کسی کو ان تین اوقات میں ٹائم نہیں مل رہا وہ سوچتے اثر کے بعد کر سکتا ہوں کوئی بات نہیں اللہ کا کلام کسی وقت میں کسی حال سے خالی نہیں ہے یہ ساری ترتیبیں تو اللہ نے آپ کے آسانی کے لئے بنا دی ہیں تاکہ آپ یہ نہ پوچھتے پھریں کہ یار کس ٹائم کرنا بہت سے لوگ یہی پوچھتے پوچھتے مہینہ گزار دیتے ہیں اگلے منہ اگلی ورکی آجاتی ہے کہہ دے حضر صاحب پتہنے لگیا کہہ ٹائم کرنا سی اور یار کہہ دے سارے ٹائم اللہ دے دے شروع تو کرو کیونکہ نماز پانچ ٹائم منہ ہے باقی تھا نماز تین ٹائم منہ ہے باقی ذکر اس کا دے جب چاہ کرو بھائی اب موش دو کے کرو بس وضوش دو کر کے ٹھیک ہے اب یہ کریں گے انشاءاللہ چلو بسم اللہ اللہ اکبر 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 درمیان میں یہ پڑھ لیا کریں اللہ اکبر کبیرہ یہ آپ دوسری مشک کر لیتے ہیں پہ دعا کرتے ہیں تو یہ subhanallah الحمد اللہ subhanallah subhanallah پہ وقف کرنا ہے یہ نہیں کرنا subhanallah والحمد ریلہ نہیں وقف کریں تو یہ اس طریقے سے اب subhanallah الحمد اللہ کرنا ہے سُبْحَانُ اللَّهُ الْحَمْدُ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ الْحَمْدُ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوة الا باللہ العلی العظیم دوسری تصویر کے بعد آپ یہ پڑھ لیں گے تیسرا کلمہ علی العظیم تک اور درمیان میں اللہ اکبر کے ٹائم اللہ اکبر قبیرہ والحمدللہ کثیرہ یہ ہے آج کے ٹپ اس کو نوٹ کر لیں اس کے مطابق آپ پورا مہینہ مشک کریں باقی جو تین اذکار کہ ہم مشک کر رہے ہیں ایسے اس کی مشک کریں تو پھر آپ دیکھنا آج تک ہم یہ تصویر کرتے رہے ہیں سبحان اللہ اللہ وقت پر صبح شام کرتے ہیں آج تک تو یہ عبارت تھی لیکن اللہ کی رحمت ہو گئی تو یہ پھر حقیقت بن جائے گی کیونکہ عبارتوں پر مدار نہیں ہے حقیقتوں پر مدار ہے حقیقتیں مل جاتی ہیں یہ اصل ہے اور حقیقتیں ان خانکاؤں سے ملتی ہیں خانکاؤں کی ان مشک اور مجاہدوں سے ملتی ہیں جیسے امام ربانی حضرت مولانا رشید عمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ جب حاجی عبداللہ محاجر مکی شیخ العرب العجم ان کی خانکاں میں جانے لگ گئے تو لوگوں نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے مفتی آزم ہیں اور آپ یہ صوفی کے پاس کیا لینے جاتے ہیں انہوں نے کیا کہا کہا کہ فرمایا کہ جن مٹھائیوں کی فیرست جن مٹھائیوں کی فیرست مدرسے میں رہ کے یاد کی تھی وہ مٹھائیاں حجی صاحب کے پاس کھانے کو ملتی ہیں تو مدرسے میں عبارات حفظ کی جاتی ہیں عبارات یاد کی جاتی ہیں اور حقیقتیں جو ہے وہ ملتی ہیں خانکاؤں میں تو عبارت مدرسے سے ملی حقیقت کان سے ملی خانکاؤں سے ملی مدرسے سے علم کا غرور ملا خانکاں سے خانکاں میں کیا ملا خانکاں میں علم کا نور ملا کیونکہ علم سے تعلی آتی ہے غرور آتا ہے یہ تعلی و غرور تو تھا جو ابنیس نے کہہ دیا تھا کہ آنا خیر امین بہت بڑا عالم ہے تو مدرسوں سے علم کا غرور آتا ہے لیکن بس علم کا غرور ہی رہ جائے تو پھر علم کا نور نصیب نہیں ہوتا ہاں اللہ والوں کی خانقاؤں میں جب آ کے ذر بے لگاتا ہے تو پھر علم کا غرور نور میں بدل جاتا ہے پھر اس کے زندگی اثر نہ مل جاتی ہے تو اس لئے جانا یہ ضروری ہے کہ یہ چیزیں جو ہے آپ پابندی سے کریں اور پھر یہ کہ اپنے پیرو مرشد کو انفارم کریں کہ کیا کیفیہ دار حالات ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین یا رب العالمین ربنا تقبل منا انکن تصمی العلیم واتبالینا انکن تتواب الرحیم اللہم اننا نسلق العفو والعافت الدنیا والآخیرہ اللہم اننا نسلق حیاتن طیبتن ومیتتن صبیہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ خطاوں سے درگزر فرما یا اللہ آج ہماری تذکیہ ورکشاب کا پانچویں سیشن تھا آج یا اللہ پچیس ستمبر سن دوہزار بائیس ہے اور اتوار کا دن ہے یا اللہ ہم تب سے مانگتے ہیں کہ آج کئی تذکیہ ورکشاب شرف قبول فرما یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما کمی کو تائی کو معاف فرما اور جو یا کہا سنا گیا ہے یا اللہ اس کو یا اللہ اپنے رحمت کے ذریعے سے یا اللہ قابل عجر بنا یا اللہ اس کا نفع عام فرما تام فرما یا اللہ جو ناظرین پوری دنیا میں ہمارے ساتھ جائیں ہیں سن رہے ہیں یا اللہ سب کو ہرکیہ نوارا سے منور فرما آج ذکر مقدس جو بدلائے گیا ہے یا اللہ ذکر مقدس کی یا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی حقائق ہمیں نصیب فرما اور اس ذکر یا اللہ اللہ اکبر سبحان cameras کی اس حقیقی لذت ہمیں نصیب فرما یا اللہ تمام حاضرین کی جائز مراد پوری فرما سب سے بڑی مراد یا اللہ تجھے پانا ہے یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما ہمارے قلوب کو اپنی محبت کے لئے منتقف فرما اپنی محبت کے لئے منتقف فرما یا اللہ جتنے سکولرز نے بیانات کی ہے تقدیر نے کیا اپنا منشاہ رکھا ہے یا اللہ ان سب کے قلوب کو اپنی محبت کے منتقف فرما یا اللہ ان کو روحانی مراتب درجات عطا فرما یا اللہ تذکیہ کہ اس میدان میں ترقی نصیب فرما یا اللہ ان کا کہا ہوا اور سنا ہوا قبول و مذہور فرما یا اللہ تمام حاضرین کی جائز مراد پوری فرما جن جن لوگوں نے دعاوں کی درخواست کی ہے یا اللہ سب کی دنیا کی حاجتیں پوری فرما اور سب سے بڑھ کر یا تو اپنا آپ ان کو عطا فرما تو اپنا آپ ان کو عطا فرما یا اللہ تو جس کو مل جاتا ہے ساری بادشاہ ہی اس کو مل جاتی ہے یا اللہ یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما ربنا آتینا فی دنیا حسنا یا اللہ دنیا میں بھی عائش و عرام کی زندگی عطا فرما وفی الاخرہ حسنا آخر میں بھی عائش و عرام کی زندگی عطا فرما وقنہ عذاب بن نار یا اللہ میں جہنم کا عذاب سے محفوظ فرما یا اللہ ہماری اس خانقہ یوسفیہ چشتیہ زکریہ عارفیہ نیویوک کو دن دگنی دا چوگنی ترقی عطا فرما اس کے فیضان کو پورے عالم میں عام فرما یا اللہ اسی سال تقوی کی بنیاد پر قائم فرما یا اللہ ہماری اس اخون جامعہ مسجد کو عظیم مرکز حرایت بنا یا اللہ عظیم مرکز حرایت بنا یا اللہ یا اللہ ہمارے مدرسہ جامعہ دار و روم زکریہ نیویوک کو یا اللہ ظاہری باتنی ترقی عطا فرما یا اللہ پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کو علم و تقوی کی نور سے منور فرما اخلاق حسنہ سے مزین فرما یا اللہ پڑھانے والے استانی اور استادوں کو یا اللہ علم و تقوی کی نور سے منور فرما اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما ربنا تقبل منا انکان تصمی العلیم وطبالینا انکان تتواب الرحیم یا اللہ ہمارے پیر و مرشد یا اللہ یا حسن العولیہ امام الاتقیہ حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید قدس سروں کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کی روحانی توجہات امیتا فرما اور ہمارے دوسرے پیر و مرشد شفیق الاممہ حضرت مولانا عزیز الرحمان جا ہزاروی قدس سروں کے درجات بلند فرما یا اللہ ہمارے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ العدیس مولانا محمد زکریہ کاندلوی مہاجر مدنی قدس سروں کے درجات بلند فرما اور ہمارے دوسرے دادا پیر عارف بلہ حضرت ڈاکٹر عبدالعی عارفی قدس سروں کے درجات بلند فرما یا اللہ ان تمام مشایخ سلسلہ کے فجیز و برکاسے میں مالا مال فرما فجیز و برکاسے میں مالا مال فرما یا اللہ یا اللہ میرے جتنے بھی مریدین ہیں متوصلین ہیں متقیدین ہیں اور محبین ہیں یا اللہ سب کو یا اللہ مشایخ سلسلہ کے انوار سے مرور فرما ان کے قلوب کو اپنی محبت سے مزین فرما آج جو مزامین ان سب کے سامنے پیش کیے گئے ہیں یا اللہ ان مزامین کا سچ اور حقیقی یا اللہ نفع ان کو عطا فرما یا اللہ دنیا راخر کے اندر منزلیں اور ترقییں عطا فرما یا اللہ ہماری رحم ٹی وی رحم ٹی وی کو دن دوگی ناچوں گے ترقی عطا فرما یا اللہ رحم ٹی وی کے ذریعے سے یہ پیغام پوری دنیا کے اندر پہنچ رہا ہے یا اللہ اسریلیا کے سائلوں سے لے کے افریقہ کے جنگلوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے پیرس کی روشنوں سے لے کر نیوارک کی انچی عمارتوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے یا اللہ اسی طریقے سے پاکستان بنگلہ دیش انڈیا کے قریہ قریہ کے اندر یا اللہ پیغام پہنچ رہا ہے یا اللہ اس کو شرف قبول عطا فرما يا اللہماللعظیم صدقہ جاریہ بڑھا ربنا تقبل مننا إنك انتا سمی العلیم اللہم اننا نصعلك من خیر ما سعالك من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بکم من شر مستعازك من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و أنتا المستعان و عليك البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللاغ ربنا تقبل مننا اننا انتا سلمی العلیم و تو بالینا اننا تتاباب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ لا خیر خلقه محمد وآل وآل وآصحاب اجبائن برحمت غیار